یہ بدترین مزاق ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہوا ہے لیکن وزیر خارجہ نے ان کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے بات کیا کی ہے ہم سندھ کو فتح کرنے جا رہے ہیں ہم اٹھارویں ترمیم ختم کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح ایک وزارت ہے انٹر پروونس کوارڈینیشن کی انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے صوبوں کے ساتھ حکمت عملی مل کر کیا بنائی ہے کیسے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی ہے اور پھر ایک وزیر ہے جو ہے نہیں لیکن مشیر ہے وزیر خزانہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ایوان کو بتایا جاتا کہ وہ پانچ ارب ڈالر سے زیادہ امداد جو پاکستان کو ملی ہے کرونا کے لیے اس پانچ ارب ڈالر کا کیا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایوان کے میمبر اس کے اوپر اپنی رائے دیتے آپ کس طرح استعمال کریں لیکن اس کا بھی کوئی نقشہ نہیں ہے اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ وہ پانچ ارب ڈالر یہ خسارے میں پھونک دیں گے جھونک دیں گے زائے کر دیں گے اور پھر فقیر کے فقیر حضر آئیں گے اس کے باوجود کہ یہ پچھلے دیر سال میں پاکستان کا سب سے بڑا کرزہ لے چکے ہیں جو آج تک کسی حکومت میں نہیں لیا تھا شکریہ جائے شکریہ جائے